حضرات جشنی موارک بات پیش کرتا ہوں شرور بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقعی نایت فرمایا مطلعہ کا آغاز کرتا ہوں بلہ تمہید کہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں تاکہ تھوڑی دیر سوابن میں پڑھ سکوں کہ چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا تھوڑا سا میرے ساتھ بھی آپ رہیں چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا ویرانیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا ویرانیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے سرور نے ہر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا بھگنا ہو خود رہی تھا سا توہ سماحول اگر بنائے توہ پڑھتے قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے سرور نے ہر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو کاغس پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا اللہ وکر لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو کاغس پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا تو راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولت راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولت شاہ نے وہی پہ صاحبِ اولاد لکھ دیا ملکے پیچھے والے بھی تھوڑا سا ماہر بنا دیکھئے میں نے اس محفل کا واقعی بات ہے اسی لئے لیا کہ لوگوں نے بتا یہاں شیر سنے جاتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولت شہ نے وہی پہ صاحبِ اولاد لکھ دیا لکھ نو سے اچھی زبان کوئی سمجھتا نہیں میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے جسے مولا نے زبان دی ہے خاموش نہ رہے نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے تو خدا جانے کے کیا ہوتا اگر شپیر کہہ دیتے میرا باز جانے کربلا کا مارکہ جانے ہائے کہا ہے آپ خودری قسم نرہ ہائی دری ہائی دری ہائی دری جس کے جس کے باز ہوئے بسارکار عباب الحواد کے کتا ہوئے باز ہوئے گقرز ہے لیکن نجف رسانہ رہا خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شپیر کہہ دیتے میرا باز جانے کربلا کا مارکہ کربلا کا نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شپیر کہہ دیتے میرا باز جانے کربلا کا مارکہ جانے اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا اگر عمران کا بیٹا یہاں پیدا نہیں ہوتا اگر عمران کا بیٹا یہاں پیدا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر کبلہ نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر کبلہ نہیں ہوتا زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا شاید کہ یہ شیر آپ کے لوحے دل پلی کھڑے جبten شیر پڑھ رہو علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا ارے تلاوت کر رہے ہیں شہد و نیزے پر تو حیرت کیا تلاوت کر رہے ہیں شہد و نیزے پر تو حیرت کیا جو مردوں کو جلاتا ہے وہ خود مردانہ ہی لوتا آئے لکنوں میں میں نے شیر پڑھا ہے پیچھے والے میرا ساتھ دے تھوڑا ساتھ تلاوت کر رہے ہیں شہد و نیزے پر تو حیرت کیا جو مردوں کو جلاتا ہے وہ خود مردانہ ہی ہوتا وفا کی کیسی امیدیں بھلا سرور کے دشمن سے پڑھے لکھی حضرات میں اگر داد نہیں دیں گے واقعی مجھے بہت افسوس ہوگا وفا کی کیسی امیدیں بھلا سرور کے دشمن سے ظاہر کی خاصیت ہے وہ کبھی میٹھا نہیں ہوتا وفا کی امیدیں بھلا سرور کے دشمن سے ظاہر کی خاصیت ہے وہ کبھی میٹھا نہیں ہوتا اگلے سال تک کے لیے تحفہ اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناتہ نہیں ہوتا جو اچھا شیف ہے تو اس پہ بہت کم بھولتے ہیں اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناتہ نہیں ہوتا جو گئے ہیں ان کے لیے نہیں جنہوں نے نہیں دیکھا یزید کا تخت اتنے اوچائی پہ لگتا تھا قیدی نیچے تھے سجد سجاد زمین پہ یزید اتنے اوپر سلام و حسین کے اس قیدی بیٹے پہ جو قید ہو کے اتنا آزاد تھا جس نے ذہنوں کو آزاد کیا جس نے زمینوں کو آزاد کیا جس نے اسلام کو آزاد کیا یزید کا تخت اوپر زہن میں رکھیے گا اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خدبے سے سناتہ نہیں ہوتا کہا عابد نے اوپ اوچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم کوئی بھی خاموچ رہا یقیناً مجھے تکلیف ہوگی کہا عابد نے اوپ اوچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم ارے لصب ہو پست جس کا وہ کبھی اوچا نہیں ہوتا لیکنہ وہ ہے خودہ یہ قسم خودہ کے واسطے تھوڑا ماہول بنا ہے نصب ہو پست جس کا نصب ہو پست جس کا وہ کبھی اوچا نہیں ہوتا لوگوں نے لکھا دو شہزادوں کی جن تھی نصب ہو پست جس کا وہ کبھی اوچا نہیں ہوتا سیدہ سچان نے یزید سے فرمایا تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے میں نے ابھی تک آپ کے ہاتھ نہیں جوڑے یہ ہاتھ جوڑ لاؤں چھیر نراجہ ہو تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے وہ جس کی ماہو جنگل کی وہ شہزادہ نہیں ہوتا ملک نارا ہے دری ملک نارا ہے دری بھیئی مل کے میں بہت جلدی شعر پڑھ رہا ہوں کیونکہ شورہ اور بھی ہے ذات حسین جیسے ہے دین خدا کی روح کیونکہ شورہ اکرام بیٹھے ذات حسین جیسے ہے دین خدا کی روح ازغر تیرا وجود ہے کربو بلا کی روح ازغر تیرا وجود ہے کربو بلا کی روح ذاتِ علی و ذاتِ محمد کے باوجود زہرہ بنی ہوئی ہے حدیثِ قسا کی روح زہرہ بنی ہوئی ہے حدیثِ قسا کی روح ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر زینب کے پاس رہ گئی ہر ایک ریدہ کی روح ہر ایک ریدہ کی روح بے ازن موت اس لیے آتی نہیں کبھی زہرہ نکال لے نہ کہیں خود قضا کی روح شبیر اور حضرتِ عباس ہیں کھڑے شبیر اور حضرتِ عباس ہیں کھڑے ایک مصطفیٰ کی روح ہے ایک مرتضیٰ کی روح ایک مرتضیٰ کی روح غازی کو جب بھی دیکھا تو ایک قوم نے کہا دیکھو یہی بشر ہے ہمارے خدا کی روح چلیے خیر جیسے بھی سنا ایک شیر پڑھا ہوں آپ نے ابھی تک سنا ہوگا کہ ہرمولا کے ہاتھوں سے تیروں کمان چھوٹ گئے تھے کیوں چھوٹے تھے اسے رائے گا نہ کریے گا میں فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ذاتِ علی و ذاتِ محمد کے باوجود زہرہ بنی ہوئی ہے حدیثِ قصہ کی روح تو تیروں کمان اس لیے چھوٹے ہیں ہاتھ سے تیروں کمان اس لیے چھوٹے ہیں ہاتھ سے بے شیر قفض کرنے لگا ہرمولا کی روح ہاں بے شیر قفض کرنے لگا ہرمولا کی روح ایک سلوات پڑھیں تو میں دو تین شیر اور پڑھتا ہوں بس ذہنہ ترہاں مل جل کے بلند تر ہی سلوات اس سے اچھی سلوات پہ میں مل گئے بے شیر قفض کرنے لگا ہرمولا کی روح درد اور رنج کے دریا سے اُبھر جا رہے گا ایک مطلع دو تین شیر بس ذہمت کما اچھا چلیے اس کو چھوڑ کے وہ یہ پڑھ دیتا ہوں حکم ہے سرکار کا کہ لیکن تھوڑا سا ویدار ہو کے سنیں شاہری سنیں کہ اولیاء کی حیات جینے دے عشق حیدر کے جام پینے دے عشق حیدر کے جام پینے دے جس سے مدھے علی کی سیر کرو فکر کے ایسے کچھ سفینے دے شاہری سنیں سفینے دے مجھ سے دنیا کا مال لے لے خدا عشق حیدر کے بس خزینے دے مجھ سے دنیا کا مال لے لے خدا عشق حیدر کے بس خزینے دے حسن یوسف کو بھیگ لینی ہے حسن یوسف کو بھیگ لینی ہے شاہری اکبر سرا پسینے دے بیدار ہو کے سنیں میں شیر پڑھ رہا ہوں حسن یوسف کو بھیگ لینی ہے شاہری اکبر میں جو ہوتا وہاں تو کہہ دیتا حق زہرہ کو ایک کمینے دے آپ نے کار کیا ہے آپ نے خدا یہ قسم شیر برمار کیا ہے میں جو ہوتا وہاں تو کہہ دیتا حق زہرہ کو ایک کمینے دے اس نے حرمت تیری بچائی ہے شیر نے رہا ہے اس نے حرمت تیری بچائی ہے کربلا کو دعا مدینے دے اس نے حرمت تیری بچائی ہے کربلا کو دعا مدینے بس دو شیر پڑھنا ہے مجھے کربلا کو دعا مدینے دے بولی اسغر کی ذات خالق سے کب کہا زندگی کے زینے دے ارے بے زبان کا تذکرہ ہے پھر بھی آپ خاموڑ بیٹھے ہیں خدا یہ قسم بولی اسغر کی ذات خالق سے کب کہا زندگی کے زینے دے ارے کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا اے خدا مجھ کو چھے مہینے دے کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا اے خدا مجھ کو چھے مہینے دے